اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان دوستو آج میں خوش قبری کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بی کی دوسری ٹیسٹ فلائٹس مکمل کر لی ہیں جو کہ اپرل کے بعد سے شروع ہوئی تھی دوہزار سترہ اپرل میں پاکستان نے پہلی جی ایف سیونٹین تھنڈر بی کی ٹیسٹ فلائٹس کی تھی اس کے بعد پاکستان نے اب دوسری جی ایف سیونٹین کی جو ٹیسٹ فلائٹس ہیں وہ مکمل کر لی ہیں جی ایف سیونٹین بی یہ کیا ہے اس کے بارے میں آج بھی بات چیز کریں گے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جی ایف سیونٹین بی ہے کیا چیز اور ماہرین کی نظر میں جی ایف سیونٹین بی کی کیا اہمیت ہے دوستو ماہرین کی نظر میں جی ایف سیونٹین بی ایک فورٹ جنریشن تیارہ ہے اور پاکستان نے یہ بیرونی طور جو جتنے بھی کسٹمرز تھے ان کی مانگ پہ بنایا ہے کیونکہ جتنے بھی کسٹمرز تھے ان کی مانگ تھی کہ ٹو سیٹر تیارہ ٹریننگ تیارہ بنایا جائے تو پاکستانی یہ ٹریننگ تیارہ بنایا ہے جس میں بلاک ٹو کی نسبت اس میں جو میجر تبدیلی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو سیٹے ہیں تو یہ ٹریننگ تیارہ بھی ہے لیکن یہ ایک ماہرین کے مطابق ایک گیٹ وے کا گیٹ وے کا رول ادا کرے گا جیو سیمٹین بی اور بلاک ٹھری ٹو اور ٹھری کے درمیان میں ایک گیٹ کا جو ہے رول ادا کرے گا کیونکہ اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ ایک ہائی ٹیکنالوجی والا جیو فور جنریشن جہاز ہے اس کے اندر جو ہے تبدیلیوں میں اس کی نوز آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ اس کی نوز کافی بڑھائی گئی ہے ریڈار چینج کرنے کے لئے کیونکہ اے ایسی ریڈار اس میں لگایا جا رہا ہے اس کے ونگز جو ہیں وہ اس کی لیندھ بڑھائی گئی ہے اس کا اوورال جو لمبائی ہے اس میں بڑھائی گیا ہے اس میں فلائٹ ہائیبریڈ فلائٹ کنٹرول سسٹم لگایا گیا ہے یہ چینج کیا گیا ہے اس کے بعد اس کے اندر بہت سے اور تبدیلیاں کی گئی ہیں جیسے کہ اس کا مٹیریل جو ہے وہ چینج کیا ہے مختلف آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ فلائٹ کنٹرول سسٹم ہے جو باکستان نیا اس کے اندر لگا رہا ہے اس کے بعد اس کے جتنا بھی اس کے اندر ریڈار وغیرہ یہ چینج کیا جا رہے ہیں یہ ایسے ریڈار اس کے اندر لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس کا جو مٹیریل ہے جہاز کا وہ جی ایف سینٹ بلاک ٹو سے بلکل تبدیل لگایا جا رہا ہے یہ بہت ہی ایڈوانس بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہتر مٹیریل ہے جو کہ اس کو ایک ہلکہ اور ریڈار کی اپزورڈ کرنے والا جو مٹیریل ہے تاکہ یہ جتنا ہو سکے سٹیلتھ کے طور پر آئے کیونکہ یہ صرف ٹریننگ جا رہا نہیں ہے یہ ایک فائٹر جا رہا بھی ہے دوستو پاکستان جی ایف سیمٹین بی کے تین سے چار پروٹوٹائپ بنا رہا ہے جبکہ پاکستان کو دو پروٹوٹائپ پہلے دیے جائیں گے اور دو جو ہے وہ چائنہ میں ٹیسٹ ہوتے رہیں گے اس کو بہتر بنانے کے لئے تو اس کے علاوہ پاکستان نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنے جو ہے تیارے پاکستان اس کے خرید رہا ہے تو جیسے ہی اس کی کوئی خبر آئے گی تو وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی لیکن فیلال تک پاکستان ایر فورس نے نہیں بتایا کہ اس کے کتنے تیارے خریدے جا رہے ہیں لیکن یہ ضرور کنفرم ہے کہ یہ جہاد بہت ایڈوانس ہے اور یہ جو ہے اپنے کسٹمر کو اپنی طرف کھینچے گا کیونکہ کسٹمر کی زیادہ ڈوانڈ یہی تھی جتنے بھی ملکوں نے آفر کیے تھے جیسے ہی ان کی یہی ڈوانڈ تھی کہ اس کا ٹریننگ پروٹو ٹائپ بنایا جائے تو یہ ٹریننگ جہاز بن گیا ہے تو اب امید ہے کہ جیسے ہی سیوانڈین کے کسٹمر کی زیادہ بھی بڑھ جائے گی اور اس کی مانگ میں اس کے بھی جیسے سیوانڈین بھی اس کا ڈیزائن مکمل ہو چکا اور وہ بھی کیاری کے مراحل میں ہے تقریبا دوہزار انیس تک پاکستان کو انشاءاللہ جیسے سیوانڈین بھی بھلوک مل جائے گا دوسر سے پہلے یہ اس کے اندر کچھ ٹیکنولوجیز لگا کے پاکستان چیک کر رہا ہے کہ آیا کہ یہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے پاکستانی اس ٹیکنولوجی کے اندر تو امید ہے کہ بہت ہی اچھے ریزلٹ ہمیں ملیں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے ہم اس کے اندر ان مرائل میں سے گزر جائیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ ایک بہترین جہاز جو ہے ملے تو باقی آپ سے بات چیز ہوتی رہے گی اسی طرح ویڈیو کے ذریعے آپ پلیز لائک کرنا اور کمنٹس کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بولیے گا دوستو سبسکرائب ضرور کریں چینل کو تھانکیو بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میری نئی ویڈیو جائیں گی آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سبسکرائب کریں سبسکرائب ہو گیا اور آپ میری ویڈیو فوراں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ورڈ کرتا ہوں تو آپ کو فوراں مل جائیں گی تو یہاں سے اس بیل آئٹون کو دبائیئے یہ بلکل فری ہے کوئی چارجز نہیں ہے اس کے یہ سبسکرائی ہے تاکہ آپ کو میری ویڈیو فوراں مل سکھیں thank you for watching